چینگ نے پاکستان کو زور کا جھٹکا دیا ہے بھئی چائنہ جو ہے اس طفح کافی ایک سخت رویہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے اور آتنکیوں کو بڑھاوا دینے والا پاکستان اب ٹیلریزم کے خلاف آپریشن کا ناٹک کرنے جا رہا ہے اور ایک طرف چائنیز ہیں کہ جو پاکستان کو آ کے کہہ رہے ہیں کہ اپنا گھر ٹھیک کرو چینگ کا دباؤ پڑھنے کے بعد پاکستان نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ایک دن پہلے ہی جن پنگ کے منسٹر نے پاکستان میں کڑا بیان دیا تھا مانا جا رہا ہے کہ اس کے بعد ہی شہباز شریف فیصلہ لینے کے لیے مجبور ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنیز پاکستان کو لیکچر دے رہے ہیں اور یہ ساری دنیا ہی ہمیں لیکچر دے رہی ہے پاکستان کو چینگ نے اب کرز یعنی بھیک دینے سے صاف انکار کر دیا اس کو لے کر شہباز سرکار اب پریشان دیکھ رہی ہے اب اگر امریکہ کا یہاں پہ اتنا انٹرسٹ نہیں ہے خطے میں اور وہ پھنسا ہوا ہے یوکرین میں تو پاکستان کو یہ غیبی مدد مل گئی کہ اب چین کہہ رہا ہے ہم سے کہ آپ جنگ کریں آپ آپریشن کریں آپ ختم کریں یہ سارا کچھ اج پوری دنیا میں پاکستان کی جگہنسائی ہو رہی ہے پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے ایک پلان بنا لیا گیا ہے اور آپ کو میں اس سے اگاہ کرنے جا رہا ہوں لیو جان جاؤ چائنیز منسٹر کی درف سے یہ ڈیمانڈ کیا گیا کہ چائنیز انویسمنٹ کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں تو اس کے فوراں بعد پاکستان میں سیاسی حلچل پیدا ہوئی چائنیز انویسمنٹ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ملک کے اندر سیکیورٹی سٹرانگ ہو سیفٹی ہو لوگوں کے لیے ان کے لوگوں کے لیے اور اسی کے ساتھ سٹیبلیٹی بھی ہو اچھا اب میں دیکھ رہی تھی کہ بی بی سیمبر جب یہ سوال اٹھایا گیا کہ کیا چائنیز انویسمنٹ کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں تو اس کے فوراں بعد پاکستان میں سیاسی حلچل پیدا ہوئی اور پھر سنیچر کو نیشنل ایکشن پلان کی اپکس کمیٹی کے اجلاس کے دوران وزیراعظم شہباز شریف نے اپنی تقریر میں جو کنٹری کی سیکیورٹی ہے اس کو کہا کہ فوج پر ڈالنے کے بجائے اس کو اس میں پروونسز جو ہیں تمام سٹیکھولڈرز جو ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ڈیکلیریشن ہے اس میں جو چائنیز ہیں ان کے جو سیڈیزنز ہیں اس کی سیکیورٹی پر ایس او پیز بھی بنائی گئی اور دہشتگردی کے خاتمے کے لیے جو ہے ایک نیا آپریشن اس کا اعلان کیا گیا تو دیکھئے اب اس اجلاس میں جس میں یہ آپریشن لانچ ہوتا ہے اس میں چائنیز سٹیزنز کے لیے ایس او پیز بھی بنائی جا رہی ہیں اور اس میں یہ بات بھی کی جا رہی ہے اس سے پہلے ایک میٹنگ ہوتی ہے چائنیز ڈالیگیشن کے ساتھ اور وہ اس میں وہ ڈیمانڈز رکھتے ہیں تو پھر یہ سوال تو کیا جائے گا کہ کیا آپ نے یہ والا آپریشن جو ہے وہ چائنہ کے ڈیمانڈ پر کیا ہے پاکستان چائنہ کنسلٹیٹیو مکینیزم کی میٹنگ میں چائنیز منسٹر کی طرف سے یہ سوال رکھا گیا کہ انویسمنٹ کے لیے ملک کے اندر کی سیکیورٹی بہت ضروری ہے اور سٹیبلیٹی بہت ضروری ہے اور پھر یہی نہیں بلکہ انہوں نے پاکستان کے پولیٹیکل کرائسس پر بھی تفسرہ کیا اور انہوں نے کہا کہ اداروں اور سیاسی پارٹیوں کو مل کر چلنا ہوگا یعنی ان کی نظر ہر چیز پر ہے اور دیکھیں نا اگر کوئی ٹھیک ہے چائنہ کی طرف سے یہ کنسرنس پیش کیا جاتے ہیں یہ سوال اٹھائے جاتا ہے کہ دیکھیں ہمارے جو لوگ ہیں وہ تو پاکستان کے اندر مر رہے ہیں ہمیں اپنے سیٹیزنز کی فکر ہے ان کے اوپر دھماکے ہو رہے ہیں ان کو مارا جا رہا ہے تو یہ تو ٹھیک ہے لیکن دیکھیں اب آپ کے چائنہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے سامنے اس میٹنگ میں یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری پولیٹیکل پارٹیاں اور جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے درمیان جو رفٹ پائی جاتی ہے جو کچھ ہو رہا ہے ملک کے اندر اس کو ٹھیک کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ تمام انسٹیٹیوشنز اداروں اور پولیٹیکل پارٹیز کو مل کر چلنا ہوگا تو یعنی وہ جانتے ہیں نا کہ وہاں کی جو اندر کی اندرونی صورتحال ہے تو کوئی کنٹری کیا کسی ملک کے اندر کی یہ جو سکسٹی فائی بلیون ڈالر کا سی پیک کہا جاتا ہے اور اب یہ بات کی جاری ہے کہ اس کا سیکنڈ فیز بھی سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس کے اتنے زیادہ سٹیکس موجود ہوں گے آپ کے کنٹری کے اندر وہ آپ کے پولیٹیکل کیاوس پہ وہ آپ کی پولیٹیکل کرائسز جو ہے اس کی وجہ سے جو ہر چیز کا دھڑن تختہ ہوتا وہ نظر آرہا ہے وہ ان کو نہیں نظر آرہا وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا ہی ساری تو وہ پھر جو پاکستان کے اندر کی انٹرنل میٹرز ہیں یا پولیٹیکل میٹرز ہیں اب چائنا ان پر پاکستان ایک نیا ملیٹری آپریشن شروع کرنے جا رہا ہے جس کا نام ہے آپریشن عظم استحکام اور یہ صرف اور صرف ملیٹری آپریشن نہیں ہے یہ بہت بڑی آپ سمجھ لیں ایک سٹرگل ہے جو شروع ہونے والی ہے ہوا یہ ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت اپوزیشن جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف جو کہ عمران کھان کی ہے انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اس ملیٹری آپریشن کو رد کرتے ہیں اور کیونکہ ایک نیشنل ایکشن پلان دوزار چودہ میں پاکستان میں بنایا گیا تھا جب اے پی ایس میں ٹی ٹی پی نے حملے کیے اور اس کے بعد پیکس کمیٹیز بنی بہرحال امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پرائم نیسٹر اور آرمی چیف نے تمام جو صوبےوں کے چیف منسٹرز ہیں اور تمام جو امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بلایا اور بلا کے ان کے ساتھ یہ سارا ڈسکس کیا کہ اپریشن عزم استحکام ہے کیا بیسیکلی اپریشن عزم استحکام بیسیکلی تو دہشتگردوں کے خلاف ہے یہ پورے مل کے اندر ہوگا اور یہ کسی ایسے خاص علاقے میں نہیں ہوگا کسی خاص صوبے میں نہیں ہوگا کسی خاص سٹیٹ میں نہیں ہوگا اور جہاں جہاں دہشتگرد ہوں گے وہ پنجاب میں ہوں بلوچستان میں ہوں سندھ میں ہوں خیبر پختونخواہ میں ہوں گرگت بلتستان میں ہوں بھلکہ کشمیر کی اندر ہوں ان کو ختم کیا جائے گا اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں اگر آپ کی ساری کی ساری قوم اکٹھی نہیں ہے تو آپ کیسے اس کو جسے وہ کہیں گے نا چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں اب سیکیورٹی فورسیز جو ہے اس کی کپیبلیٹی بڑھنی ہے اس کی کپیسٹی بڑھنی ہے انٹیلیجنس جو بیس آپریشن ہے اگر وہ ہونے ہیں اس کے لیے آپ کو امپورٹنٹ ڈیٹا چاہیے دہشتگردی کے خلاف پاکستان کا یہ کوئی نیا آپریشن نہیں ہے اس سے پہلے ٹو ڈیکیٹس میں پاکستان نے درجن پھر آپریشن کیے ہیں دہشتگردوں اور دہشتگردی کے خلاف اور جہاں جاتے ہیں ہم ہمیں دیکھ کر مو پھیڑ لیتے ہیں کہ پیسے لینے آگئے کرز لینے آگئے ویسے پرائیم منسٹر شہباز شریف نے اب یہ کہہ دیا انہوں نے کہا کشکول توڑ دیا ہم نے تو کشکول انہوں نے توڑ دیا